السلام علیکم جی کیا اللہ سب دوستوں کا امید ہے خیر و فیوسی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم لے کہیں ہیں ایرگن لورز کے لیے بہت ہی کمال کی ایرگن ایک آئی ہے اور بہت ہی پاور فل اور کم پرائز میں ٹھیک ہے جی لیکن اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بھائی نے بھیجی ہے راولکوینڈی سے ہیں وہ سر بہت بہت آپ کا شکریہ آپ نے اعتماد کیا میری ویڈیو انہوں نے دیکھی تھی یوٹیوب پہ تو وہاں سے انہوں نے نمبر لے کے مجھے کال کی ہے کسار ہم نے اپنی ایرگن سیل کرنی ہے تو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور بھی کوئی بھائی اپنی ایرگن سیل کرنا چاہتے ہوں شرط صرف یہ ہے کہ کنڈیشن اچھی ہو رہی چاہیے اگر کنڈیشن اچھی نہیں ہے ریسنٹلی میرے باست دو ایرگن آئی تھی کنڈیشن اچھی نہیں تھی میں نے واپس بھیج دی کنڈیشن اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اچھے پرائز میں سیل بھی کروا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے یہ ہے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے بھروسہ کرنا آن لائن ہر بندہ ایسے نہیں دھوکہ نہیں دے رہا لیکن یہ ہے کہ دھوکے باز بھی بہت ہیں ان سے بھی بچیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور جو بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایرگن کی ہے اور تھامنیل پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایرگن کون سی ہے جی یہ والی ایرگن ہے اس کا جو یہ بٹ ہے یا جو ابھی اس کو کہتے ہیں بلخصوص یہ پکڑنے والی جو جگہ ہے نا بٹ کی یہ مجھے بڑی کمال کی لگی ہے زبردست پک کنڈیشن کے اگر بات کریں تو کنڈیشن اس کی ٹین بائی ٹین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سکریچ یا کہیں سے ٹوٹی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے حال بتا یہاں پہ تھوڑی سی نارمل سی مائنر سی رگڑ ہے وہ تو گن کہیں بھی رکھتے وقت لگ جاتی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور گن کا نام ہے جی ہیڈسن گیارہ سو ٹھیک ہے پاورفل ایر گن ہے ایف پی ایس کی اگر بات کریں تو ایف پی ایس ہے گیارہ سو ہزار ایف پی ایس ٹھیک ہے جی اور اگر ویٹ کی بات کریں تو تین کیجیس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے جی اور باقی فرنٹ سائٹ اور ریر سائٹ جو ہے بلکل ہوکے ہیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کا بیک پہ لوک ہوتا ہے جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو یہ پیچھے آ جاتا ہے اور دوبارہ اس کو پش کرنا پڑتا ہے اور یہ انلوگ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سٹارلنگ جو ہیں وہ بار بار اوپر سے گزر رہے ہیں اور دل خراب کر رہے ہیں بار کیف اس کے ساتھ کچھ اور بھی سمان آیا ہے انہوں نے ایک سپرنگ بیجا ہے نیو اور اس کی بوکی شریف بیجی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مل جائے گی اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ بھی سیل کرنا چاہتے ہوں اپنی ائر گن یا پرچیز کرنا چاہتے ہوں تو یہ واتس اپ نمبر ہے اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی گن سیل بھی ہو جائے گی اور اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے یہ والی گن یا کوئی اور گن تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اچھی چیز آپ کو ملے گی کچھ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گن سیل کرنی ہے تو کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے گن آپ بھیجیں ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے جیسے ہی سیل ہوگی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہے بلکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ایک روپیہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوگا ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ میرا صرف یہی ایک وٹس اپ نمبر ہے اور میرا کوئی بھی نمبر نہیں ہے فیس بوک پہ یہ میرا پیج بھی ہے اور آئی ڈی بھی ہے میرے آئی ڈی سے یا کسی اور نمبر سے آپ کو میسیج آئے کیونکہ فیک آئی ڈی بن جاتی ہیں اسی نام سے اور تصویریں بھی اسی بندے کی ہوتی ہیں تو ایسا ہرگیز نہیں جب بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے تو میرے سیم پہ وٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہے اسی نمبر پر اور کہیں بھی سوشل میڈیا پہ میرا ٹک ٹوک اکاؤنٹ بھی ہے یوٹیوب پہ بھی ہے انسٹاگرام بھی ہے سب ہی جگہ پہ میرے اکاؤنٹ ہیں اسی ایک نام سے ہی ٹھیک ہے راجپود ہنٹر کے نام سے یا آر ایچ سیون ہنٹر کے نام سے جائے اس نام سے چینل ہے میرا تو وہاں پہ کوئی بھی رابطہ نہ کرے جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ میرے سیم پہ رابطہ کرے وٹس اپ پہ رابطہ کرے صرف یہ دو پلیٹ فارم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ فیک آئی ڈیز بنا کے لوگ پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد جو اصل بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے پیسے دے دیئے تو ایس لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حرام کا لکمہ نہ کھلائیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ